بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین چھوٹی سی گزارش ہمیشہ کی طرح کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساسز کو شیئر کر دیجئے ناظرین آج اس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے جو حلدی کا داک کپڑوں پہ لگ جاتا ہے اس کے بعد وہ اترتا بھی نہیں ہے اس کو کیسے اتارنا ہے ایک چھوٹی سی چیز لگا کے تو چلی کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ناظرین جو حلدی کا داکھ ہے وہ اتارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے ہی کھانے کی کوئی چیز آپ کے کپڑوں پہ گرتی ہے تو نہ صرف وہ اسی وقت اس پہ جو جم جاتی ہے بلکہ جیسے ہی آپ اس پہ سرف یا پانی ڈالتے ہو تو وہ اور زیادہ بڑھتے چلی جاتی ہے کیونکہ جب آپ اس پہ سرف ڈالو گے تو وہ ایک ریڈ سا نشان چھوڑ جائے گی وہ حلدی تو شاید اس کا حلدی والا رنگ تو چلا جائے گا لیکن وہ ریڈ بن جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو آپ کا کھانا گر ہے آپ کے کپڑوں پہ جائے وہ سفید ہیں کیا رنگین ہیں آپ نے اس کو کسی کپڑے سے یا ٹیشو سے جو ہے ایکسٹرہ جو اوپر والا جو گندگی ہے اس کو صاف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ڈیش واش بار ہوتا ہے ان کے سوپ ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کپڑے کی اوپر والی تیسے پہ بھی تھوڑا سا ہلکا سا لگا دینا ہے اور نیچے والی تیسے بھی تھوڑا سا لگا دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو جیسے ہاتھ سے تھوڑا رب کرو گے تو وہ جو ہے وہ اتر جائے گا اور اگر آپ کے پاس سوپ یا بھار نہیں ہے تو آپ لیکوڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں ناظرین یہ کوئی پیڈ ویڈیو نہیں ہے پرموشن کے لیے اگر آپ کے پاس میکس نہیں ہے تو آپ ویم بار یا ویم ڈش واشر جو سوپ ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی دیر جو ہے جب آپ اس کو رب کریں گے رب کرنے کے بعد لیکوڈ بھی آپ نے ایسے ہی لگا اوپر والی تیہ پہ اور اندر والی تیہ پہ یعنی کپڑے کے دونوں طرف چاہے وہ موٹا کپڑا ہے یا پتلا کپڑا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دو منٹ میں ہی آپ کا جو کپڑا ہے اس پہ سے اور نئے جیسے ساف ہو جائیں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری حاصل آفزائی کے لیے ہماری چیل کو سبسکرائب لازمی کیجئے ساتھ میں بنیں گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے دعاوں میں یا رکھیں نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ